خیریت سے ہیں آپ کیا نام ہے آپ کا بھائی میں نام راجہ ہے میں نے پچھلے آپ سے بھی آپ سے بات کی تھی آپ گرہ آپ سے یاد ہو تو وہ تو یاد ہے نام یاد نہیں نا پورا نام بتائیں راجہ بھائی میں نام راجہ ساجد راجہ ساجد بھائی اوکے بھائی ساں خیریت سے ہیں آپ اللہ کا حسان آپ سنائے آپ کی صحت طبیعت آپ کی صحت جیسے توڑی ہے صحت تو آپ کی ہے ماشاءاللہ صحت تو آپ کی ہے ایک کمرے کا قصور ہے کمرے کا قصور ہے یا صبح صبح علوہ بہت کھتے ہیں علوہ روٹی کے ساتھ نان کے ساتھ چلیں بسم اللہ میں یہ کہاں صبح تو سب سے پہلے اٹھ کے بچے بھی جب میرا مزاق اڑھاتے ہیں آپ کا پروگرام ہی دیکھتا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا ایسا ہے کہ پچھتی دفعہ بات ہوئی تھی ہماری ماشاءاللہ بہت مدلل آپ نے جواب دیا اللہ آپ کو سلامت رکھے ایچولی میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرے جو ریلیٹیوز میں ہیں یا میرے جو مامو وغیرہ یا میری امی کے جو ہے وہ لوگ اہل سنت سے ہیں اور کچھ ہمارے جو ابو کی سائٹ میں ہیں وہ اہل ایتشیز ہیں تو ہمارا بچپن سے یہ شیعہ سننی بحث سنتے آئے ہیں تو اب تو ایک ہی بحث ہو رہی ہے کوئی کسی سے بات کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یار آپ اپنے اب شیعہ بھی کہتے ہیں ایک دوسرے کو جاؤ یار اپنے عالم کو کہو اللہ یاری سے مناظرہ کر دیں اگر سننی بحث کر رہے ہیں اپس میں وہ کہتا ہے جاؤ اللہ یاری سے پہلے مناظرہ کرو پھر دیکھتا ہے برحال ابھی ماشاءاللہ کافی آپ کے چسٹیہ ہو گئے ہیں پاکستان میں میں آپ کا خادم میں نے جو پہلا سوال میں تھا پلیز مجھے ٹائم تھوڑا سا دیجئے گا اس میں ایک آپ میں نے کلپ سننا تھا ایک لڑکے کے ساتھ تو اس میں میں نے کہا آپ کے پاس ٹائم کم تھا آپ نے جواب نہیں دیا تھا بعد میں میں نے دوسرے کلپس میں ڈونڈا جواب نہیں ملا وہ تحریف قرآن پہ تھا کہ تو اس بات میں سنت یہ کہتے ہیں جو مفتی ہیں ان کے وہ کہتے ہیں جی کہ بخاری شریف ہو یا اصول کافی ہو یا مسلم ہو یا شیخ صدو کی کتاب ہو یہ کوئی قرآن کے مقابلے میں نہیں ہے یہ ہمارے لئے اجت قرآن ہے کوئی بھی آیت جو قرآن پاک کوئی بھی عدیث چاہے وہ صحیح ہو یا متواتر ہو اور کسی بھی کتاب شیعہ سننی کی ہو وہ اگر قرآن کی آیت سے ٹکرائے گی تو اس کی کوئی حصیح وہ کون کہتا ہے اقرار یا وہ دیوار پہ دے ہمارو شیعہ کی تو میں نے خود تقریر بھی میں سنتا رہتا ہوں تو اس میں یہ ہے کہ ایک یہ آیت وہ پیش کر رہے ہیں ہم نے ہم نہیں اس قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کے فاضد کرنے والے ہیں دوسرا آپ کے رب کا قلمہ قرآن صداقت اور عدالت کے اعتبار سے بالکل مکمل اس کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے تو میرا سوال یہ ہے کہ ابو بن حجاب سے صادق علیہ السلام کا بہت بڑا علمی دور تھا تو ان کے سینہ مبارک میں بھی قرآن پاک محفوظ تھا اس دور میں فیزیکس میں کمیس میں الجبرہ علوم میں انہوں نے کام کیا تو انہوں نے قرآن پاک یہ شاہد کیوں نہیں کروائی یہ جواب وہ نہیں دیتے وہ کہتے ہیں جی کہ بس ٹھیک ہے قرآن پاک بس جو ہے یہی ہے کہ اوپر کچھ بات کریں گے گنگار ہو جائیں گے تو میں نے اس لیے یہ اس تیز میں آپ سے بات کرنی تھی آپ کا کیا موقف ہے تو بائی صاحب دیکھیں اگر کوئی ہمارے جو روایات پہ ہیں وہ مشکوک روایات کے ہیں کہ مشکوک روایات جو آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کو آپ اس کو آپ ملا دو قرآن سے اور سنت سے وہ صرف قرآن سے نہیں ہے قرآن سے ملا دو پھر حدیث سے ملا دو ٹھیک ہے نا اگر کوئی شخص حدیث لے کہتا ہے آپ کے پاس کہتا ہے کہ میں نے میرے پاس یہ حدیث ہے پیغمبر سے یا امام علیہ السلام سے تو اس کو دکھاؤ کہ وہ قرآن سے ملتا ہے یا نہیں ملتا پھر حدیث سے ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے اگر ملتا ہے تو ٹھیک ہے وہ ام نے بولا اگر نہیں ملتا ہے تو پھر اس کو آپ چھوڑ دو اس حدیث کو وہ جانتا ہے وہ اس کا حدیث جانتا ہے ٹھیک ہے نا اس کا کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ ابتداءاً جو بھی حدیث دنیا میں اس کو آپ قرآن سے ملا دیں اگر وہ قرآن میں اس کے وہی مفہوم قرآن میں ہے تو ٹھیک ہے ولی اللہ چھوڑ دیں کیونکہ حدیث تو اکثر ایسی ہیں کہ قرآن میں حدیث میں بہت ساری باتیں جو قرآن میں نہیں ہیں ٹھیک ہے نا قرآن کے خلاف بھی نہیں ہیں قرآن میں وہ نہیں بھی ہیں تو قرآن ان مسائل سے ان کے متعلق آپ کو آیا نہیں ملے گا تو وہ ان کو وہ کفر نہیں کرتا ہاں البت تک قرآن کی اگریسی آیا ہو جو کسی مسئلے میں سریح ہو یعنی وہ بہت ہی واضح ہو کہ قرآن یہی کہہ رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اگر کوئی حدیث اس کے مقابلے میں آئے گا وہ اس حدیث کو ہم نہیں جٹلائیں گے وہ کہیں گے کہ یہ حدیث اس کے معنی کچھ اور ہوں گے یا قرآن کی آیا وہ نہیں کہہ رہا قرآن کی آیا کی تعویل ہوگی ٹھیک ہے نا لیکن اگر وہ قرآن کے اکثر آیات ایسے ہیں کہ ان کے دو تین چار پانچ مختلف معنی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے نا اس میں احتمالات ہو سکتے ہیں مفسرین کے کتب بھی دیکھ لیں ہر آیا کے متعلق ہو کہتے ہیں احتمال ہے یہ احتمال ہے یہ اس میں چار پانچ قول دس قول نقل کرتے ہیں تو قرآن کے سب آیات اس طرح نہیں ہیں کہ وہ اس کے ایک معنی ہے اور وہ بھی معنی محکم ہے اور وہ سب اس پر اختلاف نہیں ہے وہ بعض آیتیں وہ سب آیت اس طرح نہیں ہیں اگر قرآن کے یہ کیسے آیا ہے ہمارے پاس جو ایک معنی میں بالکل وہ محکم ہے اس کے دوسری تعویل ہے ہی نہیں ٹھیک ہے نا تو پھر اس کے مقابلے میں اگر کوئی حدیث آ جاتا ہے تو لازمی بات ہے ہم اس حدیث کی تعویل کریں گے کہیں گے کہ اس حدیث کا معنی کچھ اور ہوگا جو ہمیں سمجھ نہیں جو اس کی ظاہر کے خلاف ہے یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی یا حدیث سے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی جہاں تک قرآن مجید کا کہ محفوظ ہو رہے ایک تعلق ہے تو یہ یہ کوئی محکم رواہ آیت ہو رہی ہے اس میں خود مخالفین کا ہمارے جو بھائی اہل سنت کہلاتے ہیں ان کے مفسرین کے درمیانے خلاف ہے کہ پہلی بات ہے کہ یہ اس سے مراد قرآن ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس میں کوئی کوئی ٹوست دلیل بھی کسی کے پاس نہیں کہ ذکر سے مراد قرآن ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَلْنَا الزِّكْر اس ذکر سے مراد قرآن ہے ٹھیک ہے نا اِنَّا قَدْ اَرْسَلْنَا الْيَكُمْ رَسُولًا زِكْرًا کیا ہے سور اطلاق میں اس طرح ہے نا ایک منٹ میں آیت کھول دوں کیونکہ انسان کے حافظے میں ہو جاتا ہے آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا ٹھیک ہے نا بھائی پھر آیتے میں جس شخص کا کام ہے کہ قرآن مجید کا حفظ کرے اور اس کو یاد رکھے تو اس کا تو الگ حساب ہے ہمارے ذہن میں سے آیتیں جو ہے بعض سے نکل جاتی سورہ مبارکی اِنَّا قَدْ اَرْسَلْنَا بھلے قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذکر بولا گیا ہے بھلے ذکر بولا گیا ہے اچھا وایت اب سورہ طلاق قول دیں تو آجائے گا ہاں سورہ مبارکی طلاق بھلے یا ایوہ بھلے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم اعد اللہ لہم عذابا شدیدا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولا یتلو علیکم آیات اللہ تو ذکر جو ہے ذکر یہ کوئی ضروری نہیں کہ اسے مراد قرآن ہو اب ذکر سے مراد ہم قرآن بھی لے لیں اس کی کوئی حدیث روایت توڑی ہے یہ ذکر سے کیا مراد ہے پیغمبر مراد ہے یا قرآن مجید مراد ہے پھر اس کے بعد جو ہے لہو سے مراد انہا لہو لحافظون بہت سارے خود مخالفین کہتے ہیں لہو سے مراد کیا ہے لہو سے مراد خود پیغمبر ہیں کہ ہم پیغمبر کی حفاظت کریں گے تو پھر آیات کا مقصد کیا ہو مطلب کیا ہوگا اس طرح ہوگا اس میں قرآن کی بات نہیں جہاں تک شیعوں کا تعلق ہے ہمارے پاس کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس آیات سے مراد قرآن ہے ہمارے پاس جو حدیث ہے اس مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے بہت یہ ذکر سے مراد امیر المؤمنین علیہ السلام ہے ذکر سے مراد امیر المؤمنین ذکر سے مراد اس آیات میں قرآن مجید نہیں ہے تو یہ حدیث ہے اس حدیث کے مقابلے میں شیعہ مولی کیا کہیں گے ٹھیک ہے نا یہ آیات اگر محکم ہوتا بھائی آیات اگر محکم ہوتا ہے اس معنی میں نا کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کے افاظت کریں گے اس قرآن سے کوئی کم نہیں کر سکتا اس طرح آیات ہوتا نا یہ الفاظ ہوتا ہے تو پھر لازمی بات ہے وہ اس معنی میں محکم آیات ہو اس طرح نہیں ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے متعلق انہوں نے قرآن کی آپ نے پچھلے ہفتے بھی سوال کیا اس کا میں نے جواب دیا تھا تو دوبارہ کیوں پوچھ رہا نہیں میں نے پچھلے ہفتے یہ سوال نہیں کیا تھا پچھلے ہفتے تو دوسری آیتوں پر بات ہوتی تو ہمار آئمہ تاہرین علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بارویں امام کا کام ہے وہ ہر کام اللہ کی حکم سے کرتا ہے وہ کہیں گے کہ بارویں امام کریں گے یہ اللہ نے ان پر فریضہ واجب کیا تو یہ بقیہ آئمہ علیہ السلام کا کام نہیں ہے کہ وہ ظاہر کریں ٹھیک ہے نا آئمہ تاہرین علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ یہ امام عصر علیہ السلام کا زمانہ ہوگا یہ وہ ظاہر کریں گے تو یہ ان کا فرمان ہے بھئی تو جو اللہ کی تانب سے ان پر حکم ہے وہ ہی کریں گے لیکن آپ کو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اگر وہ ظاہر بھی کرتے ہیں تو کوئی ان کا مانتا نہیں تھا کیونکہ وہ زمانے میں رہتے تھے کہ وہ تقیہ کا زمانہ تھا وہ سب آئمہ علیہ السلام شہید ہو گئے تھے اور کوئی ان کو مانتا بھی نہیں تھا کہ بھئی اگر وہ آپ کو ایسی کوئی چیز نکال دے کہ بھئی کہ وہ قرآن میں تو یہ یہ لکھا ہے وہ مسلمانوں کا قائد کے خلاف وہ یہ ہوتا کہ خلیفہ ان کو جلدی سے قتل کر دیتا بلکہ مسلمان مدینہ والے خود چوری نکال کے ان کو بھئی قسائی کی طرح ان کو چیزے کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے کیے تھا اسی طرح مدینہ میں بھی ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے تھے مزید بول دی دی میں